اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب شینل کوکنگ و میڈا پسٹائل تو آج ہمارے کچھن میں بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا سا بنے گا کیما آلو ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ مزی کی بنے گی اور بہت ہی زیادہ چٹ پٹ سے بنے گی اور بہت ہی زیادہ چٹ پٹ سے بنے گی ریڈی ہو جائے گی آدھے گھنٹے کے اندر تقریب بنے گی ریڈی ہو جائے گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ دل دی ہے ایک بڑے سائس کی پیاس آل آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون کپ کے برابر بھی لے سکتے ہیں اور پیاس کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ یہ ہلکا سا گولڈن گولڈن سا کلر آج ہے اس پر یہ لیکھیں گولڈن سا کلر آج ہے ہم اس میں اٹ کر دیں گے آدھا کلو کیما یہ ہلکی سی چربی کے ساتھ موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا کیما اس کو میں نے گواش کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے اتنا کہ کیمے کا کلر چینج ہو جائے اور اس پر جو پان ہوتا ہے اس کا کیمے کا اپنا گوڑ رائے ہو جائے تو یہ دیکھیں کیمے کا کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اور پانی جو ہے ڈرائے ہو گیا ہے اور اسے پیٹ ہونے سٹارٹ ہو گیا تو ہم اس کے اندر دال دیں گے ایک کھانے کا چمچہ لے سنا درک کا پیسٹ اور دال دیں گے مکس گرہ مسائل اس میں لوں گے بڑی لائچی چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی زیرا ہے کالی مرچ ہے یہ تو تھوڑا سا لے لی جائے گا اس کو ہم اٹ کر دیں گے ساتھ ہی لے سنا درک کے دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے پانچ منٹ تک فرائی کرنا ہے یہاں پر بہت اچھی سی آپ نے فرائی کرنی ہے لیسے ندرک دال کے فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی سا کیمہ بن کے ریڈی ہوتا ہے گرم مسائلہ اور لیسے ندرک کے ساتھ فرائی کرنے سے اب ہم نے دال دی ہیں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اور اس کو دال کے ہم اتنا فرائی کریں گے کیمے کو کہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہے وہ میش ہو جائ بہت اچھے سے اس سٹیج پہ آپ نے اچھی سی اس کی فرائی کر لینی ہے تاکہ ہمارے کیمے میں بہت ہی زیادہ مزیدار سا ٹیسٹ آئے اور سٹارڈ میں اگر فرائی کرنے گے تو آپ کا کیمہ بہت ہی زیادہ مزیدار سا بنے گا تو یہ دیکھئے ہم جو ہے ٹیمارٹر کو میش کر رہے ہیں ٹیمارٹر کو اچھا خاصا میش کر لینا ہے اپنے کے ٹیمارٹر نظر نہیں آئے پھر ہم اس میں دال دیں گے تھوڑے سی سپائسیز ہم نے بھی یہ حلدی ایک چ بہت کم چھائے ڈگڑ کھانے کا چمچہ دال دیں گے لال مش پاورڈر اور ساتھی ہم دال دیں گے دھنیا پاورڈر دیں گے ہم دیگڑ کھانے کا چمچہ اگر آپ تیز زیادہ کھاتے ہیں تو اور مرشے دال دیجئے گے ہے بیچ سے یہ پر فیکٹ مرشے ہیں پانی ڈال کریں گے اور ہمیں دل کریں گے پانی کو پھونیں گے پانی پانی کو پھونیں گے کوہر حصول وہ ہمیں آئیل ملک بھونتے ہیں جلنے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا 2-3 ڈیویسپن پانی داننے کے بعد ہم مسالوں کو بھونیں گے اب یہاں پر آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ کیمے میں سے جو ہمارا آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے کم سے کم دس سے پندر منٹ لگا کے آپ نے ٹوٹلی سٹارٹ میں بھوننا ہے سب چیزیں دالنے کے بعد اس کے بعد ہم رکھیں گے ستم تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دس منٹ گزر گئے تھے اور یہ دیکھئے آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور ہمارا کیمہ بہت ہی زیادہ اچھا طریقے سے بھون گیا ہے جو ہماری ٹیماتر تھے وہ بھی تقریباً میش ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے اس کا اچھا سا کلر آ گیا ہے کیمہ الگ نظر آ رہا ہے اور آئل اگ نظر آ رہا ہے دیکھئے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو جو کہ ہم نے دو بڑے سا اس کے لیے لیتے ہیں وہ لمبائی میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کا ٹیس بڑے مزیدار ساتھ ہے لمبائی میں کٹے ہوئے آلو کا تو آپ نے پناہ کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہے ریسیپی آلو دالنے کے بعد ہم دو سے تین میرے تفرائے کریں گے تاکہ آلو بھی ہمارے اچھے زفرائے ہو جائیں دیکھئے اب ہم اس میں پانی دال دیں گے ڈیڑھ سے دو گلاس اگر آپ نے گریوی کم رکھنی ہے تو ڈیڑھ گلاس دالیے گا اگر آپ نے گریوی تھوڑی سی پتلی رکھنی ہے تو آپ دو گلاس پانی دال دیجئے گا پر فیکٹ رہے گا دیکھئے اب اس اسٹیج پہ آپ پانی کی کوئنٹیٹی چیک کر سکتے ہیں جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اتنا پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے مجھے اتنی گریوی صحیح لگ رہی تھی تو میں نے ڈیڑھ گلاس پانی دالا ہے وہ ہم ساتھ میں دال دیں گے بڑی والی ہری مرچے تین ادت اور اس کو مکس کریں گے بہت اچھے سے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر ہم بیس سے پچیس منٹی آتے گھنٹے کے لیے لو فلم پر رکھتیں گے جس میں ہمارا اکیما بھی گل جائے گا اور آلو بھی گل جائیں گے تو یہ دیکھئے پانی ہم نے کچھا دالا ہے تو ہم اسے بوائل آنے دیں گے کور کر کے رکھیں گے بوائل آنے کے لیے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے اندر ہی بوائل آ گیا تو پانی میں دیکھیں اچھے طریقے سے بابل سانے سٹارٹ ہو گئے اب دوبارہ سے ہم کور کر دیں گے اور اسے آدھے گھنٹے تک ہم لو فلم پر پکائیں گے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ہمارے آلو بھی بہت اچھے سے پھوک ہو گئے ہیں اور ہمارا کیما بھی تو ہم دال دیں گے آدھا چائے کا چمچا ہے مکس گرم مسالہ پاؤڈر یہ گھر کا گرم مسالہ ہے فیس کے رکھا تو یہ آپ ایڈ کر دیجئے گا اس سے ٹیس بہت زیادہ مزے کا آتا ہے مکسنگ کریں گے اوپر سے ڈال دیں گے بہت سارا سہارا دھنیا اور ہماری ریسپی بلکل ٹائن ہے پانچ منٹ میں دیکھئے ریسپی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مزے دار سی اور اگر آپ کو آئل زیادہ رکھنا ہے تو آپ ایک کپ کے برابر آئل دال سکتے ہیں ہم اسے سرف کریں گے گھر کی چپاتی سے جو کے بہت زیادہ مزے دار سا لگے گا آپ اسے لینچ میں منا سکتے ہیں یا ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے دار سا لوگ دے رہا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوا تھا چپاتی سے ہم اسے سرف کر رہے ہیں گھر کی آپ چاہیں تو اسے تندور کی روٹی سے یا نہ مغیر سے بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سی ریسی پی تھی اور بہت ہی زیادہ چٹ پٹ ایسا مزیدار سائی کی ماں بن کے ریڈی ہوا ہے ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو پر لائک و چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے چاہئے گا تینک یو فور واشنگ میری ویڈیو کے جی اللہ حافظ